بھئی ازر بھئی کیا سین ہے؟ سین ہے تو بہت اکے یہ تو سموکی موز جیسا سیکسی ہے پہلی بار عزت ہوئی ہے پاکستانی بھائی پہلی بار عزت پاکستانی کیوں نے پوچھا ہے کہ پاکستانی بھائی اپنا یہاں سے جائے اب تک کیسا جا رہا ہے آپ کا ٹریک اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ کو پاکستان سے بھاکو ٹریول ویلوگ کے اندر تو سب سے پہلے آپ نے کرنا پتا کیا ہے وہ یہ کرنا ہے آپ نے کریم بک کرانے نہیں ہے رات کو ہی اگریم بک کرا لیں اور کوئی انڈریف بک کرا لیں اور دوسرا کام سب سے پہلے جا کرنا ہے آپ نے اپنے پیک کو ریپ کرانا ہے دو سو روپے میں ہوتا ہے لازمی کرائیے اگر ٹائر مت کرائیے اگر آپ اس کو بورڈنگ پر لائن تو ہوتی ہے تو آن لائن چیک ان کر لیں بہت اچھا ہو جائے گا امیگریشن پر ایتی لائن نہیں ہوتی تو آن لائن چیک ان آپ پہلے ہی کر لیں چوبیز گھنٹے پہلے اس کے بعد جو ہے مجیسٹک لانچ جائیں بلکل جائیں انجوائے کریں فری کافی فری کھانا فری پینہ بیٹھیں سموکنگ لانچ بھی ہے بہت اچھا اور اچھا ویسے فلائی دوبائی جو ہے ایک سستی ائر لائن ہے جو کہ میں نے ایک کلاک ساٹھ ہزار روپے کا میں نے ٹکٹ لیا تھا اس کا پاکستان سے باکو باکو سے دوبائی پھر چار دن کا سٹے اور پھر دوبائی سے کراچی تو جب بھی آپ یوز کریں آپ فلائی دوبائی کریں تھوڑی سی خواری کرتی ہے اس کا ائر لائن کا ریو میں نے آگے دیا ہے جب ہم دوبائی سے باکو کے لئے لئے اڑیں گے تو وہ آپ ضرور دیکھیں تو اس میں میں نے سارے ایکسپنس بھی اس میں پتایا ہے اور ویسے بھی دوبائی کی فلائیٹ میں کہاں پتا لگتا ہے ٹائم کا بس ہم میں خلال سے ایک ساوہ گھنٹا ہوا تھا ڈیڑھ گھنٹا ہوا تھا جو ہمیں دوبائی دیکھنا شروع ہو گیا سٹارٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹارٹنگ آپ دوبائی ہے ابھی برج خلیفہ کے نظارے بھی ہم دیکھ پائیں گے ابھی آئیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح تھوڑا زون کرنا پڑتا ہے آپ کو وینڈو سے لیکن لیکن آپ کو سارے بیلڈنگ ویڈلنگ دیکھ جاتی ہیں روڈ ان کا ان ان کا انفرسٹرکچر تو ابھی یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ فلائی دوبائی کا یہ لینڈنگ تو اچھی کرتے ہیں مطلب آپ کو سکون سے اتار بھی دیں گے جہاز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں جیسے جہاز میں بیٹھا تھا یہ جہاز کچھ اتنا کوئی خاص نہیں تھا کافی ساؤنڈ تھا اس میں بہت تنگ کرا کان میں بہت بہت شور تھا اس کے اندر تو ان کی کوئی خاص جہاز نہیں ہے دوسرا سب سے بڑا ریزن فلائی دوبائی سستہ ہونے کا یہ ہے کہ یہ آپ کو تھوڑا خوار کرتی ہے یہ آپ کو رنوے پہ اتار دے گی دریکٹ ٹرمینل پہ نہیں اتارے گی آپ بسوں کے لیے پہلے تو آپ جہاز کے باہر کھڑے رہیں گے اس کے بعد پھر جب وہ بس آئیں گے بڑی مشکل سے اس کو رنوے کا اوکے ٹو بورڈ ملے گا پھر ہم جا کے بسوں میں سوان رکھیں گے پھر وہ ٹرمینل پہ لے کے جائے گی پھر ہم سوان اتاریں گے پھر ہم ٹرمینل میں بیٹھیں گے تو یہ خواری ہوتی ہے پھر آپ ٹرمینل ٹو پہ اتار جائیں گے اور ٹرمینل ٹو پہ جائے سی آپ آئیں گے تو ایک بہت لمبی سی ڈیوٹی فری سٹارٹ ہو جائے گی آپ کے لیٹھ ہینڈ سائیڈ پہ فلائٹس روڑا ہی ہوں گے رائٹھ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کے سامنے آپ کے ڈیوٹی فری ہو گا اور آگے جائیں گے تو ایک مرحبہ لانج آتا ہے ٹرمینل ٹو کا بہت پاپلر ہے جو کہ ہر کسی کی کریڈٹ کارڈ پہ نہیں ہوتا میرے کریڈٹ کارڈ پہ تھا تو میں نے اس کو اویل کیا میں گیا پہلے میں نے اس کو سرچ کیا پھر مجھے مل گیا تھا بڑی مشکل سے لیکن مل گیا پھر میں نے وہاں پر جو ہے ٹائم سپینڈ کیا میں نے اس کی انٹری کی میں نے کچھ کھایا پیا وہاں پر کھانے پینگا پر اپنا کچھ ویلوگ وغیرہ بنایا تھا وہ میں نے بنایا اپنا پھر بھارا گیا تھا وہاں کے ائرپورٹ وہ آپ کو بہت مزائے کا ضرور دیکھیں گے تو یہ جاہز میں بیٹھنے جا رہے ہوں گی اوپر چھڑیں گے بھائی اوپر چھڑکی آئے گا اور بھی خائج ہیں ہمارے تھا چلو علیکم آوئی آوئی آپ کو چھاڑیا بہت خانے لڑنے مل گیا بھائی پاسوں میں بیٹھ بیٹھ گیا ہے جہاز تک بھائی تو چلیں اب یہاں سے شروع کرتے ہیں اپنا ٹریول ویلوگ آزاربائی جان فائنلی ہم فلائی دوبائی کے جہاز میں انٹر ہو چکے تھے اور ہم نے وینڈو سیٹ میں نے کرائی بھی تھی اچھا وینڈو سیٹ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے 24 آور پہلے لاغن کرنا ہے چیک ان کرنا ہے اس میں فری ہو جاتی ہے تو یہ ایک ٹرک ہے اور بہت اچھا ایمبینس تھا بہت زبردست تھا مجھے تو اچھی لگی اندر سے ایمبینس اور سیٹنگ کیپیسٹی بھی اچھا تھا لگی سپیس اچھے تھے میں ساکون سے بیٹھ گیا ہے پانچ فورٹ نو انچ پانچ فورٹ آٹھ انچ کا بندہ ساکون سے بیٹھے گا پھر بھی تین چار انچ کا گائب بچے گا تھوڑا سو لمبا ہوگا تو اس کے لئے ایشیو ہو سکتا ہے بٹ یہ کہ اب پھر ان کی انسٹریکشن شروع ہوگی تھی ایرابیق میں جو ہمیں سننی شاہی ہے تو چلیں سنتے ہیں تو فائنلی کھانا آیا لیکن مجھے اتنی امبید نہیں تھی فلائی دوبئی سے کہ فلائی دوبئے کے اندر مجھے ایک رول دے دیں گے اچھا تھا ریپ تھا بسکلی اویلی نہیں تھا اچھا تھا پانی تھا تھوڑا سا الین کمپنی کا اور وائپ ساتھ دیئے تھے مجھے نہیں لگتا تھا کوئی اتنا کھانا دے دیں گے لیکن پھر بھی دے دیا ہے انہوں نے بڑی مہربانین کی خیر مہربانین کی بات نہیں ہے میں نے میری ٹکٹ میں آلیڈی شامل تھا کھانا بھی نہ خیر تو دوبئی کے نظارے دیکھیں ہم بس دوبئی سے یہاں سے باہر نکل رہے تھے اب جو نظارے آنے والے ہیں باقو کے وہ ہیں نظارے ہم نے ایران کروس کیا ہی تھا اور خوبصورت جگہیں کیا سبحان اللہ ایسے ایسے برف کے پہاڑ ایسے ایسی جگہیں آنے شروع ہو گئیں کہ میں کیا کیا ویڈیو میں کیپچر کرتا ہے یہ کن کرے اتنا پریشان ہو گئے اور جیسی باقو آنے لگا تو ایک عجیب سمندر تھا بادلوں کا پورے بادلوں سے گھیرا ہو تھا تو مجھے ایک لیڈی نے بتایا جو میرے ساتھ تھی کہ باقو نہیں دکھتا ہے اوپر سے پورے بادلوں کا ایک سمندر ہوتا ہے پھر بادلوں کے اندر جانا پڑتا یہ دیکھیں پورے ایک بادلوں کی دنیا ہے الگ سے اندر ہم اس بادلوں کے اندر جیسی جائیں گے اور بولے جیسی آپ اس بادل سے نکلیں گے تو آپ لینڈ کر جائیں گے آپ کو کوئی خاص دیکھنے کوئی نہیں ملے گا اتنے اتنے قریب ہوتے ہیں آزاربائی جانے بادل تو ہم خیر بادل ہم نے کروس کی تو فوری طرف پر ہم نے پھر لینڈ کرا اور بہت پیاری سی ایک وائپس تھی ایک رشیہ یورپ جیسی لوگ آ رہی تھی ائرپورٹ کے آس پاس پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے جیسے ہوتے ہیں سلدیوں میں جیسے گھر بنے ہوتے ہیں بھار امریکہ کینیڈا میں تو اس طرح کا فیل تھا تو آ کے دیکھتے ہیں پاکستانی اگر آپ ہیں تو آپ ڈریکٹ لی آسکتے ہیں ویجا ویجا نے اس سے پہلی پوچھا کہ پاکستانی ہے کم آن گو بیسے خوبصورتی تو ہے مطلب ائرپورٹ پہ بھی اور ائرپورٹ بھی نائس ہو جی باقو کیا ائرپورٹ پہنچ گئے ہم ائرپورٹ تو بیسے اچھا ہے ساپ ستھرہ ہے شکون ساپ ائرپورٹ اچھا بنا ہوا ہے خوبصورت ہے لائٹ نہیں جاتی ہوگی نہیں بس لائٹ نہ جائے گا اگر لوٹ شیڈنگ ہو جائے تو کیا ہو جائے گھنٹے کیلئے بہت اچھا بنا ہے پور سکون اور اتنی سمودھ امیگریشن پہلی بار عزت ہوئی ہے پاکستانی کی دل میں دیکھیں ہم باقو ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور باقو ائرپورٹ بہت سوک سورت ہے بہت زبردست ہے تو باہر جاگے دیکھیں گے سنا ہے کہ بہت سردی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائیوزہر بھائی کیا سینے ہیں سینے ہیں تو بہت بکے بہت سکون امید تا سیکسی ہے پہلی بار عزت ہوئی ہے پاکستانی بھائی پہلی بار عزت پاکستانی کی ہوئی انہوں نے پچھا ہے کہ پاکستانی یہاں سے جائے ہیں پہتری نیاز اب تک کیسا جا رہا ہے آپ کا ٹرک اب تک تو لکشہ ہے ہمیں تو بہت دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے لیکن بھر لگتا ہے آپ لوگوں بھی دکھاتا ہوں گا اے پینیوری یا وہ کرسپس کے چیزیں ہم نے لگائیں نہیں ہے اب یہاں سے سیم لیں ہے بہت ساری چیزیں کرنی ہے تو دیکھتے ہیں بہت اچھا بنایا ہے بہت خوبصورت ہے یہاں سے لوگ بہت خوبصورت ہیں یہاں کا انوازم بڑا خوبصورت ہے لیٹس سی دیکھتے ہیں بہار بہار بہت ڈھنڈ ہے دیکھتے ہیں کہ ساموسن ہوگا بھائی بہت سردی ہے بھائی باٹو میں ہمیں باقو کا ائرپورٹ شک کریں ہاں ائرپورٹ تو بہت سیکسی ہے زبردستی ہے کیا موسم ہے بھائی سردی ٹائڈ ہے بھائی سیون ڈگری ہو رہا ہے تو ائرپورٹ سے جانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے کیا کیا تین چار وہیں جو لڑکے ہم سارے دوستے ہم نے ایک ٹیکسی والے کو پکڑا لینگویج کا بہت ایشو تھا مجھے عربی آتی تھی تو میں بول چکا تو میں نے ان سے بات کری ہم نے ان سے بات کری پانچ پانچ منا تھے ایک بندے کا انہوں نے لیا اور ہمیں شہر میں کہیں بھی جانا ہے وہ آپ کر لیں تو اگر آپ کہیں اکیلے بھی ائرپورٹ پر جائیں ازاربائیجان تو آپ مہیں پر دو چار آپ کو لوگ مل جائیں گے آپ آسا مل کے پانچ پانچ منات کر کے آپ کو وہ سیٹی سینٹر چھوڑ دیں گے جہاں آپ کا ہوتیل ہے اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے سم لینی ہے ازار سیلک سم ہے آپ کو جو ٹیکسی والا بولے آپ نے اس کے کہنے پر نہیں لینی آپ نے خود وہاں ہوتل کے پاس اتر کے وہیں بائی ووک جائیں گے آپ کو پندرہ سے بیس بنات کی مل لائے گی اگر آپ ٹیکسی والا کی کہنے پر لیں گے آپ کو چالے سے پچاس بنات کی ملے گی اور ایک منات پاکستانی ایک سو ستر رو پیٹا تو یہ اس کا آپ نے بہت دیان رکھنا ہے سم آپ نے ادر سیلکی کے لیے نہیں ہے اس میں اچھا پیکج ہو تو یہ لازمی کریے گا اور اور جو ٹیکسی کے ہی ساتھ جائیے یہ ہے بھائی ہمارے ہوتل کی گلی یہ ہے ہمارے ہوتل کی گلی یہ ہے ہمارے ہوتل ہوتل باکو کا مین سٹریٹ نظامی سٹریٹ کے پاس اور تو پورا یورپ یورپ دیس اٹھ جی آوائے ہیں ہر جگہ پر بھائی اچھا ہے دیکھتے ہیں اندر ہوتل کیسا ہے لیکن